آپ بتائیے کوئی ٹھیکے دار اگر ایسا کرے کوئی کمپنی کا مالک کرے تو ہم کیا کہیں گے چور ہے دیکھو مزدوروں کی مزدوری نہیں دے رہا پر جب بھارت سرکار ایسا کرے تو کیا کرے شبدوں سے پیٹ بھر جاتا تو سرکار ضرور پیٹ بھر دیتی بھر چکی ہے لیکن شبدوں سے پیٹ نہیں بھرتا سرکار جیب میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے سندر سندر ڈائلوگ دینے کو تیار ہے دلی میں راجاؤں کے محل بنانے کے لیے پیسہ ہے ہر طرح کی آیاشی کے لیے پیسہ ہے مزدوروں کو مزدوری دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے کیوں نہیں اس دیش کی سرکار منتری کھڑے ہو کے کہتے کہ پیسہ نہیں ہے جیسے شریلنکا والوں نے استیفہ دے دیا بیسے استیفہ دے دیجئے کئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ ہندو اور مسلمان کی بات اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ جوان اور کسان کی بات نہ ہو سکے جس طریقے سے حق ادھکار کی آواز لڑنے کے لیے یہ مزدور روڑوں پر آ چکے ہیں الگ الگ راجیوں سے یہ لوگ آئے ہیں تو وہی ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یوگیندر یادف جی کبھی کسان کبھی مزدوروں کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی حق ادھکار کی باتوں کے لیے روڑوں پر اترے ہیں تو آج ہمارے ساتھ رہے ہیں یوگیندر یادف جی سر کیا کچھ سمسیہ آ گئی کہ منڈرے گا کے تحت جو ہے اور یہ لوگوں کو پھر سے یہاں پر زمینی طور پر یہاں روڑوں پر آنا پڑا یہاں دیش بھر کے منڈرے گا کے مزدور آئے ہیں بلکل نیونتہ مانگ کو لے کے یہ کوئی پکی نوکری نہیں مانگ رہے یہ کوئی اپنی تنخواہ میں بڑھوتری نہیں مانگ رہے یہ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کام کیا اس کی مزدوری ہمیں مل جائے اور یہ شرم اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پانچ ہجار کروڑ روپیہ لے کے سرکار بیٹھی ہوئی ہے یہ مزدور کام کر چکے ہیں کیے ہوئے کام کی مزدوری نہیں مل جائے یہ صرف یہ مانگنے آئے ہیں آپ بتائیے کوئی ٹھیکے دار اگر ایسا کرے کوئی کمپنی کا مالک کرے تو ہم کیا کہیں گے چور ہے دیکھو مزدوروں کی مزدوری نہیں دے رہا پر جب بھارت سرکار ایسا کرے تو کیا کرے اس لیے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنی مزدوری کا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں لیکن بھارت سرکار کی اگر ہم بات کرے یا پھر ہمارے پردھان منتی جی کی بات کرے وہ لگاتا سب کا ساتھ سب کا بکا سب کو ساتھ لے کے چلنے والی سرکار بتاتی ہے اور ہمیشہ سے گریب مزدوروں کے حق ادھکار کی بات کرتی ہے ایسا وہ کہتے ہیں اگر شبدوں سے پیٹ بھر جاتا تو سرکار جرور پیٹ بھر دیتی بھر چکی ہے لیکن شبدوں سے پیٹ نہیں بھرتا سرکار جیب میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے سندر سندر ڈائیلوگ دینے کو تیار ہے اور آج مزدور کہنے آئے ہیں کہ ہمیں ڈائیلوگ نہیں چاہیے ہمیں پنڈ چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں مزدوری چاہیے تو سرکار سندر ڈائیلوگ دینا بند کر دے اب وہ کرے جو کہ بولتے ہیں سرکار یہ بھی کہتے ہیں سر کہ ان کے پاس اتنا خزانہ ہے سرکار پوری ستہ اور پوری دنیا کو چلانے والی سرکار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے سرکار کے پاس بولٹ ٹرین چلانے کے لئے پیسہ ہے یہاں دلی میں راجاؤں کے محل بنانے کے لئے پیسہ ہے ہر طرح کی آیاشی کے لئے پیسہ ہے مزدوروں کو مزدوری دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو استیفہ کیوں نہیں دے دیتے کیوں نہیں اس دیش کی سرکار منطری کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ پیسہ نہیں ہے جیسے شریلنکا والوں نے استیفہ دے دیا اب ایسے استیفہ دے دیجئے کہیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اپنے کام کے لئے پیسہ ہے آدانی اور امبانی کے لئے مزدور کے لئے کلی جو ہے سر تیرنگا یاترہ نکلی اتنی بھاری ماترہ میں لوگ جھٹے ادھر ادھر سے پوری دنیا کے لوگ جھٹے یاترہیں نکالی گئیں دھنڈا جھنڈا کی بات ہو رہی ہے گھر گھر تیرنگا کی بات ہو رہی ہے آزادی کا امرت مہتصف بنایا جا رہا ہے اور وہیں ہمیں ایک تصویر یہ بھی دیکھتے ہیں امرت مہتصف میں اس کی مہمہ تب ہوگی اگر لوگوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا تیرنگے کی شان اس دیش کی بھوک سے نہیں بنتی بھوکا آدمی اونچا تیرنگا لے کے چلے اس سے شان نہیں بنتی ہے شان تب بنتی ہے جب ایک اوسط بیکتی کو لگے گرب کا آساس ہو کہ ہاں میں اس دیش میں ہوں جہاں کوئی بیکتی بھوک سے نہیں مرتا جہاں ہر بیکتی کو اس کی مزدوری ملتی ہے جہاں ہر بیکتی کو حق ملتا ہے اس سے تیرنگے کی شان بڑھتی ہے کیول کپڑے کا جھنڈا بڑا بنانے سے تیرنگے کی شان نہیں بڑھتی ہے سر اسی طریقے سے جو ہے ابھی تیرنگے کی میں نے بات کی تو وہیں اگر ہم بات کریں ہندو راشتے بنانے کی ہندو راشتے کے لیے جو یووہ ہے سب سے زیادہ ریلیو میں نکل رہا ہے ہندو راشتے چاہیے ہمیں ہندو راشتے چاہیے اور آج وہ ہندو راشتے کی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں ہندو راشتے بن چکا ہے آپ یہاں پوچھ لی گئے یہاں بیٹھے ہوئے مزدوروں میں کتنے ہندو ہیں میں نے تو پوچھا نہیں لیکن آپ کو سو میں سے نبوت ہندو ملیں گے ہی ملیں گے اگر یہ ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیسا ہندو راشتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہندو اور مسلمان کی بات اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ جوان اور کسان کی بات نہ ہو سکے جوان اور کسان کی جبان دبانے کے لیے ہندو مسلمان کیا جاتا ہے اب ہندو مسلمان نہیں وہ کہتے ہیں ہندو مسلمان ہم کہتے ہیں جوان اور کسان سر جوانوں کی بات سے مجھے اگنی ویر جو ہے یاد آگئے اور اگنی پتھ جیسی یوجنا میں بھی جاتی وادی ڈھونی جا رہے یہ جاتی کو ڈھونا جا رہا ہے کیا جوانوں کی بھی جاتی ہوتی ہے سر اگنی پتھ یوجنا جو ہے یہ کھل ملا کے اس دیش کی سرکشہ پہ بہت بڑا کٹھارا تھا ہے کھلوار ہے اس دیش کی سرکشہ کے ساتھ اس دیش کی سینہ کو آدھا کر دینے کی یوجنا ہے اس لیے ایسی یوجنا جو ہے یہ اس کا ہر جوان کو بھی رود کرنا چاہیے ہر کسان کو بھی رود کرنا چاہیے ہر پورو سینک کو بھی رود کرنا چاہیے اور ہر ہندوستانی کو بھی رود کرنا چاہیے سر ابھی میں نے کچھ لوگوں کا انٹرویو کیا تو وہ لوگ راجستان سے ادھکتر لوگ راجستان جائپور سے آئے ہیں راجستان میں سرکار جو ہے وہ کانگریس کی سرکار ہے لیکن یہاں بی جے پی کی بات ہو رہی ہے تو کیا مطلب وی جے پی کو گھیرنے کی شاجش ہے کچھ چاہے راجستان ہو اوڑیسا ہو یا مدی پردیش ہو منڈرے گا کا پیسہ تو کیندر سرکار سے ہی جاتا ہے منڈرے گا کیندر سرکار کی یوزنا ہے راجستر سرکار کیونے لاغو کرتی ہے اور پچھلے کئی ورشوں سے کیندر سرکار میں اپنی مٹھی بند سکتی ہے وہ یہاں سے پیسہ ریلیز نہیں ہونے دیتے یہاں پہ پروفیسر راجیندر ہے آپ ان سے پوچھئے وہ آپ کو پورا گنائیں گے بتائیں گے کس میکنیزم سے کیندر سرکار نے پیسہ روکا ہوا اس لیے منڈرے گا کی شکایت ہوگی تو وہ تو یہاں دلی میں ہی کرنی پڑے گی بی جے پی سرکار سے کرنی پڑے گی اگر سواستے کے سمسیہ ہے تو راجستر سرکار سے کرنی ہوگی تو ہر چیز کا الگ الگ دائرہ ہوتا ہے یہ سوال تو کیندر سرکار کا ہی سوال ہے تو سر ابھی میرے آخری سوال یہ ہے جس طریقے سے مزدور اتنا محل بناتا ہے بنگلہ بناتا ہے امیر لوگوں کا گھر سجاتا ہے وہ مزدور کو جو دن کی مزدوری ملتی ہے دو سو روپے میں نے پوچھا تو دو سو چار روپے بتائیں اور اس میں بھی کارٹ پیٹ کے انہیں ایک سو چار روپے دیا جاتا ہے ایک سو چار روپے میں سر دلی جیسے شہر میں تو سو روپے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو سوچئے یہ مطلب کیسے چلے گا ہے یہ آج پورے دیش میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سو روپے اس دیش میں جو ویکتی سو روپے پہ کام کرتا ہے وہ کوئی خوشی ہو کے چنکے کام نہیں کرتا اور کچھ بھی نہیں ملتا تب یہ کام کرتا ہے منڑیگا کے پیچھے بیچاری یہ تھا کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو کم سے کم نیونٹم کچھ تو ملے گا وہ بھی نہیں دیا جا رہا اور جو مل جاتا ہے اس کی مزدوری نہیں مل رہی ہے آپ سوچئے دیش کی کیا عوصہ ہوگی اس عوصہ کے بیرد سنگھرش کرنے اس عوصہ کے بیرد بیچار کرنے کے لیے آج مزدور یہاں آئے ہیں اور کسان بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں سبھی لوگ جڑے ہیں اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کم سے کم اس کا تو کچھ اثر ہو آخری سوال کہ اب کیا کچھ رہے گا یہاں پہ آگلا قدم کیا کچھ رہے گا سنگھرش آگے بڑھے گا دلی میں آواز اٹھائی گئی ہے سنسد میں اٹھی ہے تمام نیتاؤں کے پاس جا کے بات کریں گے اس کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے پرشاند بھوشن نے آکے بولا ہے تو سپریم کورٹ میں اٹھائیں گے ہر سنبھاؤ منچ پر اٹھائیں گے اس سوال کو یہی ایک مات راستہ ہے سب ملیں گے تمام پارٹی کے لوگ آئیں گے ان سے ملیں گے اچھی باتیں ہونا ہی چاہیے پارٹیوں کا کام ہے سننا منچ پر بہت بہت شکریہ سر ابھی ہم نے یوگیندری عدو جی سے بات کی جو ہمیشہ سے آدھی باسی لوگوں کی آوازیں اٹھاتے آئے ہیں جو ہمیشہ سے حق ادھکار کی بات کرتے آئے ہیں مزدوروں کی کسانوں کی اور لگاتار ایسے ہی مددوں کی باتیں کرتے آئے ہیں آپ نے ایک سٹوڑی سنی ہوگی جب کسی اکبار میں اور خبروں میں آیا تھا کہ ایک راجے ایسا بھی تھا جہاں مزدور لوگ اور گریب لوگ بھوسے کی روٹی کھانے پر مجبور تھے وہاں پر بھی یوگیندری عدو جی جیسے وہاں پر سمرتن تھا سیوگ دیا وہاں پر ان لوگوں کے بیچ گئے اور اس بھوسے کی روٹی کو انہوں نے کھا کر بھی دیکھا اگر آپ کو یہ یاد ہو سٹوڑی تو آپ یاد دیجئے گا کہ کس طریقے سے لوگ گریب لوگ اور مزدور لوگ کس طریقے سے گجر بسر کرتے ہیں کس طریقے سے روڑوں پر آ کر اپنے حق ادیکار کی بات کرتے ہیں لیکن ستہ میں بیٹھی سرکار لگاتار ایسے ہی لوگوں کے مدوں کو کچلتی آئی ہے لگاتار ایسے ہی لوگوں کے حق ادیکار کو دباتی آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہاں پر لوگ جڑے ہیں کس کس الگل راجیوں سے یہاں پر لوگ آئے ہیں اور یہاں پر جو لوگ پہنچے ہیں یوگیندری عدف جی جیسے اور بھی لوگ یہاں پر شرکت کی ہے ان لوگوں نے اور اب جو ہے لگاتار یہاں پر ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سرکار سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسے کے ساتھ دیکھتے رہیے جانیت آباد میرسویوی دھرمید کے ساتھ میں پوجا چنترمنٹر ڈلی